ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم معاوزز ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ڈھرئے گا نہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمیں صرف اسی ذات سے ہی ڈرنا چاہیے نہ کہ کسی شیطان یا جن وغیرہ سے جن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نظر نہ آنے والا یا آنکھوں سے اوجھل جن بھی انسانوں کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جیسے انسان مسلمان یا غیر مسلم ہوتے ہیں ویسے ہی جن بھی غیر مسلم یا مسلمان ہوتے ہیں جن بھی انسانوں کی طرح اچھے اور برے عمال کرتے ہیں اور آخرت میں انسانوں کی طرح ہی اپنے عمال کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں ڈالے جائیں گے نہ صرف روز مرہ کے واقعات بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جن ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں علاوہ ازہیں اس حقیقت کو تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی تسلیم کرتے ہیں جن اپنا بھیج بھی بدل سکتے ہیں اور وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر ان سے اپنی مرضی کا کام کروانے کی قوت بھی رکھتے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ شیطان بھی ایک جن ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان تین وجوہات کی جن کی وجہ سے جن انسانوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے شیخ الاسلام عبر تیمیہ فرماتے ہیں کہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جن ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں پہلے نمبر پر ہے بدلہ لینے کے لئے یعنی اگر کوئی انسان غیر ارادی طور پر جن یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو نقصان پہنچاتا ہے تو جن اس شخص کے جسم میں داخل ہو کر اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے جن یہ سمجھتا ہے کہ انسان نے یہ کام جان بوجھ کر یا اسے نقصان پہنچانے کے لئے کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جن کو نقصان پہنچتا کن چیزوں سے ہے احادیث اور علماء کرام کی رائے کا متعلق کرنے کے بعد ہم نے چند چیزیں اخص کی ہیں جو کہ جن کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں جیسا کہ اگر آپ نے گرم پانی بغیر بسم اللہ پڑھے باتھروم یا کسی ایسی جگہ پر گرا دیا جہاں جنات رہائش پذیر تھے یا آپ نے رہا چلتے کسی سہرہ یا ویران جگہ جہاں جنات کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں پشاب یا پاخانہ کر کے جنات کو پریشان کیا ہو اس کے علاوہ انچی آواز میں بولنا گانا گانا باتھروم قرآن پاک کی دلاوت کرنا یا کسی ایسے جانور کو مارنا جس کے اندر جنات ہوں اسی زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی سامپ آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ جن ہو لہٰذا اسے فوراں مارنے کی بجائے اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تاں کہ وہ خود ہی باہر چلا جائے اور اگر وہ تین دن میں نہ جائے تو اسے مار دینا چاہیے جن کے انسان کے جسم میں داخل ہونے کی دوسری وجہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے جن بھی انسانوں کی طرح بہت چلاک ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو اسے بورے کام یا اپنی مرضی کے کام کروائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاں کہ ہم اللہ کی یاد سے جوڑے رہیں اور جن یا شیطان مردود ہم پر حاوی نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو شخص میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے میں ایک شیطان کو منتخب کرتا ہوں اور اسے اس شخص کا ساتھی بنا دیتا ہوں یعنی اللہ کی یاد سے غفلت شیطان سے دوستی کا نام ہے جنات کے حاوی ہونے کی تیسری وجہ لب یا محبت ہے بعض وقت جنات کو بھی انسانوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے محبت ہو جاتی ہے ہم اکثر اپنے بیڈ روم میں بغیر لباس یا نامناسب لباس پہن کر سو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس وقت جنات اور شیاطین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی ہم کپڑے تبدیل کرنے کے لئے کپڑے اتاریں تو بسم اللہ لازمی پڑھیں کیونکہ بسم اللہ ہمارے اور جنات وغیرہ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جن ہمارے جسم کو نہیں دیکھ سکتا اور ہم اس کے حاوی ہونے سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ غصہ کرنا اور ہر وقت اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی اہم وجوہات میں شامل ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک صاف رہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں کیونکہ بسم اللہ شیاطین اور جنات کی نجاست سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں